تو بھائی لوگ جنتہ کی فرمائش پر لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ویب سیریز جس کی ریٹنگ آئی ایم ڈی بی پر 8.4 ہے اس ویب سیریز کا نام ہے فرضی اس میں ایک سادھارن سا آرٹسٹ پیسوں کی تنگی کے قارن نقلی نوٹ چھاپ دیتا ہے اور پھر اس کی لائف کے بڑے والے ایل لگ جاتے ہیں اس کا معصوم چہرہ اور تیز دماغ آپ کو اس سیریز سے باندھے رکھے گا تو بینہ سمیں گوائے کہانی شروع کرتے ہیں کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کچھ گنڈے سنی کو پکڑ کر ایک گھر میں لے کر آتے ہیں اور اسے فیروز کے ساتھ بند کر دیتے ہیں یہ دونوں بچپن کے دوست ہیں تب ہی وہاں ایک آدمی آتا ہے اور سنی کو پانسو کا نوٹ دکھا کر پوچھتا ہے کیا یہ تم نے بنایا ہے سنی کہتا ہے ہاں دراصل ہوا کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ شاہد کپور جیسا دیکھنے والا لڑکا سنی ہے یہ ایک ٹوپ کا آرٹسٹ ہے پر دنیا کو آرٹسٹ لوگوں کی قدر کہاں ہے یہ ہر طرح کی پینٹنگ بنا لیتا ہے یہ کسی بھی چیز کی ہوب ہوب کوپی بنا سکتا ہے یہ آرٹ اس نے اپنے نانا سے سیکھی ہے وہ اس سے بھی بڑے آرٹسٹ ہیں وہ سنی سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ پیار وہ اپنی کرانتی پتریکہ سے کرتے ہیں یہ ہے سنی کا بچپن کا دوست جس کا نام فیروز ہے یہ پیپر کی پرنٹنگ کا کام سنبھالتا ہے نانا کرانتی پتریکہ کو اون لائن کرنا چاہتے ہیں تاکہ جیادہ سے جیادہ لوگ اسے پڑھیں لیکن سنی اس بات کو اگنور کر دیتا ہے سنی کو اس پریس سے نفرت ہے لیکن یہ ایک رشتہ دار کی طرح ہے جھیلنی تو پڑے گی ہی نانا جی اپنے اخوار کے ذریعے سماج میں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں لیکن سنی بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے کہ اس کو جیادہ لوگ خریدتے ہی نہیں ہیں بچپن میں سنی اپنی مرجی سے اخوار بیچنے جایا کرتا تھا اور اپنے لیے تھوڑے بہت پیسے بچا کر اپنا خرچہ بھی چلا لیتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے ہی ان دونوں کو پیسہ کمانے کا چسکہ ہے کیونکہ نانو کی فائننشلی حالت ٹھیک نہیں تھی اس لیے پیسہ بچانے کے چکر میں وہ صوبہ شام بند کھایا کرتے تھے سنی اور فیروز کی جندگی بھی بند جیسی بن کر رہ گئی تھی وہ اکثر لوگوں کے کپڑے جوتے اور گھڑی دیکھ کر اندازہ لگایا کرتے تھے کہ یہ کتنے کی ہوگی سنی کی ایک گلفرینڈ بھی ہے جس کا نام اننیا ہے یہ کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے اور کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا گھمند بھی ہے یہ سنی کو ویلو سٹی میں نیو یور سیلیبریشن کرنے کے لیے کہتی ہے اور پھر سنی اپنے دوست کے ساتھ ویلو سٹی جاتا ہے اسے اپنے اور اننیا کے لیے دو ٹکٹیں لینی تھی لیکن اندر جا کر پتا چلتا ہے کہ ایک ٹکٹ کے قیمت ستائیس ہجار روپے ہے جب فیروز بارگننگ کرتا ہے تو مینجر انہیں باہر نکلنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ چپل پہننے والے لوگوں کی یہاں انٹری نہیں تھی پھر سنی اننیا کو اپنے محلے میں نیو یور پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے بلاتا ہے لیکن کچھ دیر رکنے کے بعد وہ سنی کو کہتی ہے کہ میں اپنے فرینڈ کے ساتھ ویلو سٹی جا رہی ہوں اب سنی اور اس کے دوست کو سمجھ آ گیا تھا کہ ان کی لائف ایسے ہی چلنے والی ہے میڈل کلاس کے لوگ ساری جندگی اسی وہم میں رہتے ہیں کہ وہ میڈل کلاس ہے اور ساری جندگی لون چکانے میں ہی بیٹھ جاتی ہے دراصل وہ گریب سے بھی نیچے والی لائن میں ہوتے ہیں پھر جب دنیا ہیپی نیو یور کا جشن مناتی ہے تو ہر انسان کی طرح یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر ہوگا اگلے دن جب سنی اپنی پریس میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے آج پریس بند تھی پوچھنے پر پتا چلتا ہے کہ پریس جس کے پاس گروی پڑی ہے انہوں نے اسے خالی کرنے کا الٹیمیٹم دیا ہے پھر فیروز اور سنی سیڑ جی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے تھوڑی محلت مانگتے ہیں اپنے پرانے رشتوں کو دیکھتے ہوئے وہ انہیں ایک مہینے کا ٹائم دے دیتے ہیں لیکن پتا ان کو بھی تھا کہ ایک مہینے میں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے اس رات نانا بھی بہت پریشان تھے کیونکہ ان کو پریس بند ہونے کا ڈر تھا سنی چاہتا تھا کی نانا جی خوش رہیں اور نانا جی تب ہی خوش ہو سکتے تھے جب یہ پریس والا ماملہ حل ہو پھر فیروز کہتا ہے کہ ہمیں ہنی کی مدد لینی چاہیے اس کا دماغ بہت تیز چلتا ہے پھر فیروز ہنی کے پاس جاتا ہے ہنی کہتا ہے چنتا کائے کو کرتا ہے ہم پریس کو بچا لیں گے پھر ہنی فیروز کو اپنے دوست مانجا بھائی کے پاس لے کر جاتا ہے اس کے آدمی سوئی سے لے کر جہاز کو چھوڑ کر باقی سبھی چیزوں کی فرشٹ کوپی بنا سکتے ہیں مانجا بھائی کہتے ہیں کہ مجھے آرٹسٹ لوگوں کی ہی جرورت ہے بھیج دو دونوں کو کام پر جب فیروز سنی کو جا کر کہتا ہے کہ میں نے ہم دونوں کے لیے نیا کام ڈھونڈا ہے تو سنی کہتا ہے موٹا پیسہ کمانا ہے تو اسے خود جھاپنا ہوگا یہ سن کر فیروز کی ہوا نکل جاتی ہے فیروز کہتا ہے کہ کرانتی پتری کا بچانی ہے ڈوبونی نہیں ہے سنی کہتا ہے ڈیزائن کا ایکسپرٹ میں ہوں پرنٹنگ کا ایکسپرٹ تُو ہے اور پرنٹنگ پریس ہمارے پاس آلرڈی ہے یہ نوٹ بھی تو کسی انسان نہیں چھاپا ہوگا ڈائریکٹ پیسہ بناتے ہیں پھر یہ دونوں پریس کے اوپر والے روم کی صفائی کرتے ہیں سنی نوٹ کی ڈیزائننگ پر دھیان دیتا ہے جس میں وہ بچپن سے ہی آؤٹسٹینڈنگ تھا وہ نوٹ پر لکھے ایوری مایکرو ورس بڑے ہی دھیان سے کوپی کرتا ہے جو شاید سمپل آنکھوں سے دیکھتے بھی نہیں ہیں اب نوٹ کی ڈیزائننگ تو ہو گئی تھی اب باری آتی ہے پرنٹنگ کی پرنٹنگ کے لیے سب سے پہلے چاہیے تھی ماسٹر ڈائی جس کو بنانے کے لیے پہلے کوپی بناو پھر فکسنگ کرو اس کے بعد فرکشن پھر ٹریٹ پھر بیک پھر کلین اور اس کے بعد جادو لیکن اس کا گریب سا پرنٹر ایک ٹائم میں ایک ہی کلر پرنٹ کرتا تھا اس لیے نوٹ کو چار بار پرنٹ کرنا پڑتا تھا پرنٹ کلین چینج ریپیٹ پھر باری آتی ہے نوٹ کٹنگ کی اور اس کے بعد باری آتی ہے سیکیورٹی سٹریپ کی یہ دس کے نوٹ کی سٹریپ پانسو کے نوٹ میں لگاتے ہیں پھر باری آتی ہے رینڈم سیریل نمبر کی اب ان کا فرضی نوٹ بن کر تیار ہو گیا تھا پھر وہ اس نوٹ کو چائے والے پانی میں ڈبو کر دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کے اوپر کوئی دھبا نہ پڑ جائے یا کوئی انک وغیرہ نہ اتر جائے پھر یہ دونوں اس نوٹ کو مارکٹ میں چلانے کے لیے لے کر جاتے ہیں لیکن وہ ٹھےکے والا پہچان جاتا ہے کہ یہ فرضی نوٹ ہے پھر یہ دونوں اپنی جان بچا کر بھاگتے ہیں کیونکہ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے ٹھےکے والے کو چھوڑ کر باقی کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ ان کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں پھر وہ اپنے بنائے ہوئے سارے نوٹ جلا دیتے ہیں سنی کہتا ہے نانا اکثر کہا کرتے تھے کہ آٹ اور کچھرے میں صرف ایک گلتی کا فرق ہوتا ہے اور سنی کو وہی گلتی صدھار نہیں تھی وہ کہتا ہے کہ میں اس سے بھی بیٹر نوٹ بناوں گا یہ ہے منصور بھائی مارکٹ میں ان کے بنائے دو ہزار کے نقلی نوٹ آرڈی چل رہے تھے نیپال میں انہوں نے اپنا ایک اڈا بنایا ہوا تھا یہ ہے مائیکل یہ ایک پولیس والا ہے پھل حال یہ اپنی ٹیم کو لے کر نیپال میں منصور کو پکڑنے آیا ہے اس کے ساتھ نیپال کی لوکل پولیس بھی تھی ان کو پکی خبر تھی کہ منصور آج یہاں آنے والا ہے پھر مائیکل منصور اور اس کے خاص آدمی بلال کو پکڑنے کے لیے اس کے اڈے پر جاتے ہیں وہاں انہیں بہت سارے فرجی نوٹ ملتے ہیں جو بھارت کی مارکٹ میں جانے کے لیے پوری طرح سے تیار تھے منصور میڈل اسٹ میں نوٹوں کو چھاپتا تھا پھر وہیں نیپال میں پیکیجنگ کے لیے آتے تھے اور یہاں سے انڈیا میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے پھر مائیکل منصور اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر لے جانے لگتا ہے مائیکل چھ سال سے منصور کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی وہاں منصور کے لوکل گنڈے آ جاتے ہیں اور پولیس کے اوپر گولیاں چلانے لگتے ہیں موقع دیکھ کر منصور اور بلال بھاگ جاتے ہیں اور بدلے میں مائیکل کو اپنے دوست کی جان گوانی پڑتی ہے دوسری طرف سنی فیروز کی آنکھیں بند کروا کر اسے اصلی نوٹوں میں سے ایک نقلی نوٹ پہچاننے کو دیتا ہے وہ کاغذ کی کوالٹی سے ایک منٹ میں پہچان جاتا ہے کہ ان میں سے فرضی نوٹ کون سا ہے اب ان کی پانسو کے نوٹ کے لیے صحیح پیپر کی تلاش شروع ہو جاتی ہے اب وہ الگ الگ جگہ سے پیپر منگواتے ہیں اب انہیں صحیح پیپر مل جاتا ہے لیکن دکت یہ تھی کہ وہ بہت پتلا تھا اس لیے وہ ایک پیپر کے اوپر نوٹ کا فرنٹ اور دوسرے پر نوٹ کی بیک سائیڈ چھاپ کر دونوں کو چپکانے والے تھے ایک دو کیمیکل ٹیسٹ کے بعد ان کا نوٹ پھر سے مارکٹ میں جانے کو تیار تھا اب وہ پھر سے ٹھیکے پر جا کر نوٹ چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بار وہ چلتا نہیں بلکہ دوڑ جاتا ہے اب ان دونوں کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا اب ٹائم پھر سے پریزنٹ میں آتا ہے منصور وہ پانسو کا نوٹ دکھا کر سنی سے پوچھتا ہے کہ یہ کس نے بنایا اور اس کو کون سپلائی کرتا ہے سنی کہتا ہے یہ نوٹ میں نے بنایا اور ہم دونوں ہی مل کر سپلائی کرتے ہیں پھر منصور کہتا ہے فیروز کا کوئی کام نہیں گولی مار دوئی سے پھر منصور کا آدمی فیروز کو گولی مار دیتا ہے اور فرشٹ اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے دوستوں باقی کے سیون اپیسوڈ سسپینس سے بھرے ہوئے ہیں کرپیہ سیریز کو پورا دیکھیں سیکنڈ اپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سنی کا باپ چور تھا وہ کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر بس شہر بدلتا رہتا تھا ایک دن وہ سنی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے نانا کے پاس چھوڑ کر آ رہا ہوں اور پھر وہ سنی کو ٹرین میں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے جب سنی اٹھتا ہے تو اپنے پاپا کو بہت ڈھونٹا ہے لیکن اس کے پاپا کہیں نہیں ملتے پھر وہ سٹیشن پر بھی اپنے پاپا کا انتجار کرتا ہے اور جمین پر ایک ڈرائنگ بناتا ہے تاکہ اس کے پاپا اس ڈرائنگ کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ اس کا بیٹا یہی کہیں ہے لیکن اس کا باپ نہیں آتا تب ہی اس کی لائف میں انٹری ہوتی ہے فیروز کی جو بے گھر تھا فیروز کا باپ بھی اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا پھر سنی ڈرائنگ بناتا ہے اور فیروز لوگوں سے پیسے مانگتا ہے تب ہی سے یہ دونوں اکٹھا رہنے لگے تھے یہ سٹیشن ہی اب ان کا گھر بن گیا تھا سنی کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ چلتی ٹرین سے کود کر مر گیا ہے ایک دن اس کے نانا سٹیشن پر آتے ہیں اور سنی کو ڈھونڈ لیتے ہیں سنی فیروز کو بھی ساتھ لے چلنے کے لیے کہتا ہے فیروز اس کا دوست ہی نہیں تھا بلکہ سایا تھا جس کو منصور کے آدمیوں نے ٹھوک دیا تھا دراصل ہوا یہ تھا کہ سنی گولی کی آواز سے بہوش ہو گیا تھا کیونکہ منصور کے آدمیوں نے گولی فیروز کو ماری ہی نہیں تھی پھر سنی اس ناٹک واج کو اٹھنے کے لیے کہتا ہے کہانی پھر سے بیک میں جاتی ہے دراصل کچھ دن پہلے دلی میں کاؤنٹر فیٹنگ کو روکنے کے لیے ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں منطری پون گہلوت بھی آئے ہوئے تھے یہ میٹنگ آر بی آئی کی طرف سے رکھی گئی تھی اس میں آر بی آئی کی طرف سے میگا نام کی ایک امپلوئے ایک مشین کے بارے میں بتا رہی تھی جو نقلی نوٹوں کو ایک جھٹکے میں ہی پکڑ سکتی تھی اس میٹنگ میں مائیکل اور اس کا ساتھی بھی آئے تھے منطری صاحب کو اس میٹنگ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ تو اپنے موبائل میں کسی چھپری کی ویڈیو دیکھ رہے تھے اکیلے منطری ہی نہیں بلکہ ان کے باقی سبھی ساتھی اپنے فون میں ہی لگے ہوئے تھے میگا بتاتی ہے کہ جو لوگ اس مشین کو افورڈ نہیں کر سکتے ہم انہیں موبائل میں یوز کرنے والا ایک سوٹ ویر دیں گے جو موبائل کامرے کی مدد سے فرضی نوٹ کو پکڑ سکتا ہے لیکن منطری صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میڈم ہم وچار کریں گے پھر مائیکل گہلوت کے پاس جاتا ہے گہلوت کہتا ہے کہ تم نے کاٹ منڈو میں کیا رائطہ فیلایا ہے مائیکل کہتا ہے سر نقلی نوٹ فیلانے والوں کو پکڑنے کے لیے مجھے پتہ نہیں کتنے ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑتا ہے لیکن کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہیلپ کرنے کو راجی ہی نہیں ہے سر پلیز مجھے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم چاہیے گہلوت کہتا ہے کہ کاؤنٹر فیٹنگ کے علاوہ بھی دیش میں بہت ساری سمجھے آئے ہیں پھر مائیکل کہتا ہے کہ ٹیراریسٹ سے لے کر ایک نومی تک ہر کام کاؤنٹر فیٹنگ سے لنکڈ ہے سر اگر اس کو سیریس نہیں لیا تو یہ دیش کی ایک نومی کو برباد کر دے گا گہلوت کہتا ہے کہ میرا دماغ ابھی بھی الیکشن میں لگا ہے میرا دماغ مت کھاؤ اور منطری گہلوت وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر فیروز سنی کا بنایا ہوا نوٹ ہنی کے پاس لے کر جاتا ہے اس کو دیکھ کر ہنی اس کا فین ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے دادا کو وہ نوٹ دکھاتا ہے ددو پہچان نہیں پاتا کہ یہ اصلی ہے یا فرضی پھر ددو ایک گیان دیتے ہیں کہ فرضی نوٹ عام انسان کے پاس پکڑا جائے تو کوئی بات نہیں اگر بیچنے والے کے پاس پکڑا جائے تو آدمی لمبا اندر جاتا ہے اس لیے نقلی مال بیچ اور اصلی مال کو اپنے پاس رکھ نقلی مال کبھی نہ کبھی تو پکڑا ہی جائے گا لیکن دھیان رکھنا جب بھی پکڑا جائے تمہاری جیب میں نہیں ہونا چاہیے اور خود کبھی اس سے کچھ بھی خریدنے کا ٹرائی مت کرنا پھر وہ دونوں جاتے ہیں مانجا بھائی کے پاس مانجا ان کو بھیجتا ہے ایک بیلڈر کے پاس وہ بھی تین نوٹوں میں سے پہچان نہیں پاتا کہ اصلی نوٹ کون سا ہے اور فرجی کون سا وہاں ان کو اپنا پہلا آرڈر مل جاتا ہے ڈیل ہوتی ہے پان سو کے بدلے ڈیڑھ سو روپے کی اور آرڈر ملتا ہے دو کروڑ فرجی نوٹوں کا اور ڈیلیوری ایک ہفتے میں ہی کرنی تھی ڈیڑھ سو میں سے دس پرسنٹ ہنی کے تھے اور دس پرسنٹ مانجا بھائی کے اب ٹینشن یہ تھی کہ دس لاکھ چھاپنے میں تو ان کو کئی دن لگے تھے اب یہ اتنی ساری انک پرنٹر اور پیپر کہاں سے لائیں گے اور ایک ہفتے میں دو کروڑ کیسے بنائیں گے پیسہ بنانے کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے تھا اب وہ کہاں سے آئے گا مائیکل کو عادت تھی کہ اکثر رات کو ٹلی ہو کر دوسروں کا دماغ کھایا کرتا تھا اس لیے رات کو کوئی بھی اس کا فون نہیں اٹھاتا تھا پھر وہ گہلوت کو بھی فون کرتا ہے لیکن وہ بھی فون کاٹ دیتا ہے پھر وہ گہلوت کی عبدر تصویریں اس کے پاس بھیجتا ہے گہلوت کا فون آتا ہے اور گصے میں کہتا ہے کیوں بار بار وہی فوٹو بھیج کر میری ناک میں دم کر رکھا ہے ابھی کی ابھی فوٹو ڈیلیٹ کر ورنہ اوقات ملا دوں گا مائیکل کہتا ہے سر میں نے آپ کو کرائیم برانس سے کتنی بار بچایا کوٹن فیٹری کیز ہیٹ اینڈ رن کیز سالے کا سکیم کتنی بار تو میں نے آپ کو بچایا پھر وہ نشے میں گہلوت کو تین چار گالیاں دے دیتا ہے اور فون کٹ کر دیتا ہے اگلے دن چاچا سنی سے پوچھتے ہیں کی تو کیا کھچڑی پکا رہا ہے پھر سنی چاچا کو کہتا ہے کہ پریس کو بچانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے چاچا کہتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا پھر سنی چاچا کو اپنا بنایا ہوا فرضی نوٹ دکھاتا ہے چاچا بھی نوٹ کو پہچان نہیں پاتا پھر وہ دونوں ایک ہوتل میں کوفی پینے جاتے ہیں سنی اپنا بنایا ہوا فرضی نوٹ چلا دیتا ہے اس کی کلاکاری دیکھ کر چاچا جی کہتے ہیں اگر بلک میں نوٹ چھاپنے ہیں تو فاشٹ پرنٹر لگے گا پیپر لگے گا بہت ساری انک لگے گی نوٹ سکانے کے لیے ڈرائر لگیں گے اب ان کو گلی میں تو سکا نہیں سکتے اور ان سب کو خریدنے کے لیے پیسوں کی جرورت پڑے گی پھر سنی اور فیروز واپس سیڑ جی کے پاس جاتے ہیں وہ ان سے ایک اور لون لیتے ہیں پوری چوبیس ٹکاوی آج پر جو کی دو مہینے میں ہی واپس لوٹانی تھی سنی اپنے نانا کو خوش رکھنے کے لیے ہر سمبھو کوشش کرتا تھا کیونکہ رشتے داروں میں صرف اس کا نانا ہی بچا تھا جب سنی نانو کے ساتھ کھانا بنا رہا تھا اس سمیں فیروز اور چاچا جی نئے سمان کی سیٹنگ کر رہے تھے نانو کو تھوڑا بہت شک بھی تھا کہ جرور سنی کچھ گلت کام کر رہا ہے اس لیے وہ اسے کہتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی گلت کام کیا تو تمہاری لاتیں توڑ دوں گا تب ہی ان کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے اگلے دن مائیکل گہلوت کے دفتر میں اس سے ملنے جاتا ہے گہلوت پوچھتا ہے اس دن کتنی چڑھائی تیوے مائیکل کہتا ہے کیا ہوا سر گہلوت کہتا ہے سالے فون کر کے مجھے گالیاں دے رہا تھا تیرا تو انکاؤنٹر کراؤں گا تب تجھے یاد آئے گا کہ کیا ہوا تھا مائیکل کہتا ہے سر فون میری پیچھے والی جیب میں تھا شاید اپنے آپ چل گیا ہوگا پھر گہلوت کہتا ہے تو تیرے بم نے ہی مجھے فوٹو بھی وٹس ایپ کر دی ہوگی پھر مائیکل کہتا ہے سر آپ مجھے تھپڑ مارو ابھی کی ابھی ایک تھپڑ مارو پھر گہلوت ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مائیکل جی آپ کو کیا چاہیے مائیکل کہتا ہے سر کاؤنٹر فیٹنگ کو روکنے کے لیے مجھے خود کی ٹیم چاہیے اگر میشن سکسیسفل ہوا تو اگلا الیکشن آپ کی جیب میں اخبار کے فرنٹ پیج پر آپ کی بڑی سی فوٹو آئے گی ادھر فیروز نوٹوں کے لیے پیپر آڈر کرتا ہے ڈیلر کہتا ہے کہ یہ پیپر رسٹکٹڈ ہے اگر پیپر چاہیے تو نام پتہ ادھار کارڈ اور جی ایش ٹی نمبر سب کچھ بتاؤ پھر فیروز اسے ریشوت آفر کرتا ہے لیکن وہ آفیسر اس پر گصہ ہو جاتا ہے پھر یہ رات کو ہنی کے فنٹر لوگوں کو لے کر اس گڑاؤن میں چوری کرنے جاتے ہیں اور وہاں سے کئی طرح کے پیپر چوراتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ صرف ایک ہی طرح کا مال چورایا گیا ہے اب پریس فٹا فٹ مال چھاپنے کے لیے آرٹسٹ اور پیسہ لگے گا اب یہ چھوٹی بڑی کئی طرح کی دلیوری کرنے لگے تھے افسروں کے لیے مٹھائی کے ڈبے بھی تیار ہو رہے تھے ان کی مشین ایسی چالو ہوئی کہ ہر روز لاکھوں روپے چھاپنے لگی اور وہ تھکتی بھی نہیں تھی پھر یہ پچاس لاکھ روپے لے کر سیڑ جی کا کرجہ بھی اتار دیتے ہیں پھر جب وہ پریس کے کاغچ نانا جی کو دینے جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ اتنا بڑا کرج اتارا کیسے سنی کہتا ہے کہ نانو میں نے ایک نیا بیجنس سٹارٹ کیا ہے میرے پارٹنر نے مجھے ایڈوانس دیا تھا اسی سے میں نے کرج اتارا ہے میں کر لوں گا مینج آپ چنتہ مت کرو نانو پوچھتے ہیں تم لوگ کچھ گلت تو نہیں کر رہے سنی کہتا ہے فیروز کی قسم نانو کچھ گلت نہیں ہے پھر اگلے دن سنی اننیا کو ملنے کے لیے ویلوسیٹی بلاتا ہے ڈینر کرنے کے بعد سنی فرجی نوٹوں سے بل چکاتا ہے اس کے باہر جاتے ہی میگا ہوتل میں آتی ہے کھانا کھانے کے بعد وہ اپنا بل کیش میں پے کرتی ہے پھر ویٹر اسے چھٹے روپے لا کر دیتا ہے جس میں پانسو کے نوٹ بھی تھے میگا آر بی آئی میں تھی اس لیے ایک جھٹکے میں وہ نقلی نوٹ کو پہچان جاتی ہے پھر وہ ہوتل میں جتنے بھی فرجی پانسو کے نوٹ تھے ان سے سب لے لیتی ہے مجھے ٹیم دو جس میں ہر ڈپارٹمنٹ سے ایک ریپرسینٹیٹیو ہو میں آپ کو موٹے موٹے اکشنوں والا فرنٹ پیج دوں گا اُدھر چاچا سنی کو کہتے ہیں کہ اب یہ پریس تو ہم چھڑوا چکے ہمیں نقلی نوٹ چھاپنے بند کرنے ہوں گے سنی کہتا ہے کہ ان لوگوں کی سیلری بھرتے بھرتے ہم پھر سے مائنس میں آ جائیں گے اب تھوڑا مال خود کے لیے بھی چھاپ لیتے ہیں چاچا کا دل نہیں مان رہا تھا لیکن وہ دونوں مل کر چاچا کو سمجھاتے ہیں چاچا جی کہتے ہیں کہ بس آخری بار اُدھر میگھا اس نقلی نوٹ کو لے کر اوفیس جاتی ہے اور اپنی مشین میں چیک کرتی ہے مشین اس نوٹ کو پکڑ ہی نہیں پاتی پھر وہ اس نوٹ کو باریکی سے چیک کرتی ہے وہ نوٹ ہر ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سینڈویچ نوٹ ہے یعنی دو پیپرز کو سینڈویچ کی طرح جوڑا گیا ہے جو بھی لوگ اسے بنا رہے ہیں وہ چھوٹے درجے پر کام کرنے والے لوکل پریس والے ہیں اُدھر مائیکل اپنے ساتھی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کل تم سبھی ڈپارٹمنٹ میں سے ایک ایک بندہ چنو گے آر بی آئی سے بھی اب کام کرنے کا مجھا آئے گا اُدھر کرانتی پتریقہ کے سبھی لوگوں کے چلے جانے کے بعد پریس پھر سے چالو ہو جاتی ہے یہ دن رات محنت کر کے بھارت کی اکنومی کو جھٹکا دے رہے تھے یہ سوچے بینا کہ یہ کبھی بھی پکڑے نہیں جائیں گے تھرڈ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں مائیکل اپنی ٹیم کو بتا رہا تھا کہ دو ہزار کے نوٹ میڈل ایسٹ میں چھپتے ہیں اس کے بعد ان کو پڑوسی ملک میں لائے جاتا ہے چاہے نیپال ہو بنگلہ دیش ہو یا ہمارا پیارا پڑوسی پاکستان وہاں ان کی اچھے سے پیکیجنگ ہوتی ہے اور پھر ان کو ایکسپورٹ پروڈکس کے روپ میں چاہے ٹیکسٹائل ہو یا الیکٹرونک پروڈکس انڈیا میں انٹری کرائی جاتی ہے سارا روپیہ ایک ساتھ نہیں آتا بلکہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں آتا ہے چاہے نوٹ کتنی بھی کلاکاری سے بنایا ہو اگر مارکٹ میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا تو وہ یوزلس ہے اور انڈیا میں آنے کے بعد یہ نوٹ ہر چھوٹے بڑے بجنس اور بینک میں فیل جاتے ہیں بس اسی کو روکنے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کاؤنٹر فیڈنگ کے پیچھے اس انسان کا ہاتھ ہے یہ کبھی کبھی انڈیا آتا ہے لیکن کب آتا ہے کسی کو نہیں پتا چلتا یہ ہے بلال یہ اس کا مین ڈسٹریبیوٹر ہے ہمیں ان دونوں کو ہی پکڑنا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ میگا اپنے سر سے ان نکلی نوٹوں کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے پرمیشن مانگتی ہے لیکن اس کے سر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے پولیس کا کام ہے گو اب وہی بلڈر منجا بھائی کے پاس فون کر کے ایک بڑا اوڈر دیتا ہے اور ٹین پرسنٹ اپنا بھی کمیشن مانگتا ہے ادھر مائیکل دفتر میں جا کر جو کارٹ منڈو سے نکلی نوٹ پکڑے تھے ان میں سے کچھ روپے نکلواتا ہے افسر کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ چیکنگ کے لیے جا رہے ہیں چھے مہینے میں واپس آئیں گے پھر وہ ان نوٹوں سے دو آئی فون 14 کھریدتا ہے ایک اپنے چھے سال کے بیٹے کے لیے دوسرا اپنے ساتھی شیکھر کے لیے جب شیکھر تھینکیو کہتا ہے تو مائیکل کہتا ہے تو بھی میرے جیسا بے شرم ہے فرجی نوٹ سے آئی فون کھریدا اور تو ایک بار بھی منانے کیا ادھر سنی اور فیروز ایک بار میں بلڈر سے جا کر ملتے ہیں بلڈر ان کو اندر لے جاتا ہے کیونکہ اندر بیٹھا تھا گجرات سے آیا ہوا کیسری بھائی جوشی جو کی ایک ایم ایل اے تھا وہ سنی کو 20 کروڑ فرجی نوٹ کا آرڈر دیتا ہے یہ فون پر بات نہیں کرتا تھا اس لیے یہ خود آرڈر دینے کے لیے آیا ہے وہ بلڈر کہتا ہے کہ یہ ڈیلیوری تم لوگوں کو ہی کرنی ہے وہ بھی گجرات میں دو ہفتے کے اندر اندر چاچا پھر ان کو فٹکار لگاتے ہیں کہ میں نے کہا تھا آخری بار لیکن تم پھر سے ایک بڑا آرڈر پکڑ لائے اب سمسیا اور بھی تھی ان کے پاس پیپر نہیں تھا اور بار بار چوری بھی نہیں کی جا سکتی تھی اس کے لیے انہیں کچھ اور جگار کرنا تھا دوسری طرف مائیکل اپنے بیٹے کی بڑے پارٹی پر جاتا ہے اور اسے آئی فون گفٹ کرتا ہے وہ اپنی ممی کے ساتھ رہا کرتا تھا کیونکہ مائیکل اور اس کی بیوی الگ رہتے تھے اور ان کا طلاق کے لیے کیس بھی چل رہا تھا اب ہر ڈپارٹمنٹ کی طرح آر بی آئی میں بھی سی سی آر ٹی ایف کی طرف سے نوٹیفکیشن آتا ہے کہ انہیں کاؤنٹر فیٹنگ کی ٹیم کے لیے ایک آفیسر چاہیے پھر میگا اپنے بوس کو جا کر کہتی ہے پلیز آپ میرا نام سجشت کیجئے وہ مان جاتا ہے ادھر فیروز اور چاچا کہیں سے کرانتی کاری گنگے بھڑے کو پکڑ کر لاتے ہیں جو کچھ ٹائم میں لڑکنے والا تھا وہ اس کے نام سے آئی ڈی بنواتے ہیں اور ایک کمپنی کا ریجسٹریشن کرواتے ہیں پھر اس کمپنی میں فون اٹھانے کے لیے ایک آپریٹر بھی رکھ لیتے ہیں یہ کمپنی انہوں نے ریسٹکٹڈ پیپر خریدنے کے لیے بنوائی تھی اب ان کے پاس نام ایڈرس اور جی ایش ٹی نمبر کے ساتھ ساتھ لڑکنے والے بھڑے کا ادھار کارڈ بھی تھا پھر فیروز اور ہنی بولی ووڈ ڈائریکٹری کے لیے پیپر لینے جاتے ہیں انہیں پیپر مل جاتا ہے ادھر میگہ مائیکل سے جا کر ملتی ہے مائیکل پوچھتا ہے کہ تم یہ جوب کیوں کرنا چاہتی ہو وہ کہتی ہے دیش کی سیوا کے لیے میرے پاس سپرنٹنگ ٹیکنولوجی میں ماسٹر ڈگری ہے اور میرے پاس سوفٹ ویئر اور مشین بھی ہے جس پر میں نے خود کام کیا ہے پھر وہ اپنے بیگ سے پانسو کا نوٹ نکالتی ہے اور وہ نوٹ مائیکل کو دکھانے کے لیے جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ بندہ نیا ہے اسے روکنا پڑے گا ورنہ یہ رکے گا نہیں میں نے جس ریسٹورنٹ میں سے اس نوٹ کو لیا ہے اس کے آس پاس کے سبھی پریس کی لسٹ بنائی ہے لیکن مائیکل اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی گول ہے منصور پھر مائیکل شیکھر کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے اس کے باہر جاتے ہی میگا آور سمارٹ بنتی ہے وہ پیپر پر مائیکل کی سٹیمپ لگا لیتی ہے اور اس علاقے کے پولیس ٹیشن میں پہنچ جاتی ہے چھندے کہتا ہے کہ مجھے بڑے صاحب سے پرمیشن لینی ہوگی میگا کہتی ہے کہ ہمیں ریٹ تھوڑی ڈالنی ہے ہم تو چیکنگ کے لیے جا رہے ہیں ہر پریس میں دو منٹ لگیں گے اور آدھے گھنٹے میں ہم واپس آ جائیں گے شندے کو نا چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جانا پڑتا ہے وہ سبھی پریس چیک کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا اب آخری پریس بچی تھی کرانتی پتری کا اور اس میں چل رہا تھا فرجی نوڑ چھاپنے کا دھندہ پھر پولیس کی گاڑی دیکھ کر چاچا کے پاوتلے جمین نکل جاتی ہے وہ سنی کو جا کر بتاتا ہے کہ باہر پولیس آئی ہے سنی کہتا ہے مشین بند نہیں کر سکتے کل ڈیلیوری دینی ہے سب لائٹ بند کر دیتے ہیں وہ لوگ سوچیں گے کہ پریس بند ہے اور چلے جائیں گے تبھی پولیس والا کسی پڑوسی سے چاچا کا نمبر لے لیتا ہے اور چاچا کے پاس فون لگا لیتا ہے سنی کے روکتے روکتے بھی چاچا فون اٹھا لیتا ہے پولیس والا چاچا کو ابھی کی ابھی پریس میں آنے کے لیے کہتا ہے پھر سنی چاچا کو بیک گیٹ سے باہر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ آرام سے جانا اور کوشش کرنا پریس نہ کھولنی پڑے پھر چاچا گھومتے گھوماتے پولیس والوں کے پاس جاتا ہے جب پولیس والا اسے پریس کھولنے کے لیے کہتا ہے تو چاچا کہتا ہے کہ بینہ مالک کی پرمیشن میں اسے نہیں کھول سکتا تب ہی میگھا کان لگا کر مشین کی آواز سن لیتی ہے پھر پولیس والا شٹرکٹلی اسے پریس کھولنے کے لیے کہتا ہے چاچا پریس کھول دیتا ہے تب تک سنی اور فیروز نے سبھی پرنٹ دوسرے روم میں چھپا دیے تھے اور خود بھی چھپ گئے تھے لیکن وہ ڈسٹوین میں سے ویشٹیج اٹھانی بھول گئے تھے پولیس والا اور میگھا اندر چیکنگ کر رہے تھے پھر سنی چھپکے سے ڈسٹوین کو چھپانے کے لیے جاتا ہے وہ ایک بڑا سا پانا اٹھا لیتا ہے تاکہ جرورت پڑے تو اس سے میگھا کو مار سکے اتنے میں اس کے پاس مائیکل کا فون آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسی بھی سر کا فون آئے تھا وہ گسے سے پاگل ہو رہے ہیں تم بینہ سرچ وارنٹ پریس میں چھاپا کیسے مار سکتی ہو ابھی کی ابھی واپس آؤ سیم فون شندے کے پاس بھی آتا ہے پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں آج یہ سب بال بال بچے تھے اب ان کو نئی جگہیں کی ضرورت تھی چاچا کہتے ہیں کہ سنی یہ اوپر والے کا اشارہ تھا یہ کام چھوڑنے کے لیے سنی کہتا ہے کہ وہ آ کر بھی ہمیں پکڑ نہیں پائے یہ اشارہ ہے کہ ہم لوگ صحیح جا رہے ہیں اگلے دن مائیکل میگا کو اپنے پاس بولاتا ہے اور فورزری کے لیے یعنی بینہ پوچھے اس کے سٹیمپ یوز کرنے کے لیے میگا کو فائر کر دیتا ہے لیکن ہاتھ پر جوڑنے اور منتیں کرنے کے بعد میگا اپنی جوب بچا لیتی ہے اب مال تیار تھا اور وہ دونوں اس کی ڈلیوری کرنے سورج جا رہے تھے فیروز کی تو حالت بری ہوئی پڑی تھی پھر جس کا ڈر تھا وہی ہوتا ہے ان کو ایک چیک پوسٹ پر روک لیا جاتا ہے پولیس والے پہلے ان کے پیپر چیک کرتے ہیں اور پھر انہیں مال چیک کرانے کے لیے کہتے ہیں اس ٹرک میں ٹیلی فون ڈائریکٹری تھی پھر جب پولیس والا باقی کے بوکس چیک کر رہا تھا تو سنی جان بوجھ کر شراب کی بوتل کی پیٹی ہلا دیتا ہے پولیس والا شراب پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بڑے صاحب ہی آ کر بات کریں گے لیکن سنی کہتا ہے کہ سر صاحب کو کیوں بیچ میں لاتے ہو ہم آپس میں ہی ارجسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور معاملہ رفہ دفہ کر دیتے ہیں پھر وہ چھے بوتل اور تیس ہجار رپے دے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور صحیح سلامت ایمیل لے کے اڈے پر مال کی ڈلیوری کرتے ہیں اب بیس کروڑ کی ڈلیوری کر کے ان دونوں کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا وہاں سے وہ سیدھا بار میں جاتے ہیں اور فل موج مستی کرتے ہیں جب وہ پریس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نانو نے سارے نکلی نوٹ پکڑ لیے تھے پھر نانو ان دونوں کو وہاں سے باہر نکلنے کے لیے کہتے ہیں اور ان دونوں کو کھری کھوٹی سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چور کا بیٹا چوری ہی کرے گا یہ مجھے پتا تھا سنی کچھ بھی کرنا چاہتا تھا لیکن اپنے نانو کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا اس بات سے وہ اداس ہو جاتا ہے اور اپنے دوست کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے فورت اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ منتری پون گہلوت دھن رکشک اپلیکیشن کو لانچ کرتے ہیں تاکہ چھوٹے بڑے ویپاری نکلی نوٹوں سے ساف دھان رہ سکیں اب سنی پھر سے اپنی پینٹنگ والی لائن میں آ جاتا ہے چاچا اس سے ملنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دو بار آ کر مافی مانگتا رہے نانو مان جائیں گے سنی کہتا ہے کہ نانو کا دل ٹوٹا ہے اس کا مجھے دکھ ہے لیکن جو کام ہم نے کیا اس کے لیے مجھے گلٹی فیل نہیں ہو رہی پھر جب چاچا پریس میں جاتے ہیں تو انہیں وہاں پر نانو نہیں ملتے پھر وہ ان کو گھر پر بھی دیکھنے جاتے ہیں لیکن نانو وہاں بھی نہیں تھے اب سب لوگوں کو ان کی ٹینشن ہو جاتی ہے پھر سنی اور فیروز تھانے میں رپٹ لکھوانے جاتے ہیں لیکن کوئی ان کی رپٹ نہیں لکھتا پھر وہ دونوں جبردستی اے سی پی کے روم میں گھوز جاتے ہیں اور ان سے بدتمیجی سے بات کرتے ہیں پھر اے سی پی ان کو حوالات میں بند کروا دیتا ہے لیکن دیر رات چاچا آ کر ان کی جمانت کروا لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نانو میمری لوس کے قارن گھر کا راستہ بھول گئے تھے لیکن ابھی مل گئے ہیں پھر سنی ان کا حال چال پوچھنے کے لیے گھر جاتا ہے اب نانو نے اسے ماف کر دیا تھا پھر سنی ان کے سونے کے بعد چاچا کو کہتا ہے کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا ان کی بیماری دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے پھر صبح وہ ایک ڈاکٹر سے جا کر ملتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ ان کا برین نورمل فنکشن کرنے کے لیے سٹرگل کر رہا ہے اسی کے قارن وہ بار بار شورٹ ٹرم میمری میں چلے جاتے ہیں ان کی سرجری کرنے پڑے گی اور انڈیا میں بہت کم ایسے سرجن ہیں جو یہ سرجری کرتے ہیں ان کا اپوائنٹمنٹ لینے میں بھی کئی مہینے لگ جاتے ہیں اس دن جب مائیکل اپنے آفیس جاتا ہے تو سب لوگ اسے ایک خوشکبری دیتے ہیں کہ دھن رکھشک اپلیکیشن اپنے کام میں سفل رہی اس نے دیش کے الگ الگ حصوں میں کافی ماترہ میں نکلی نوٹ ریس کیے ہیں اب ایک عام آدمی بھی فرضی نوٹ کی پہچان کر پائے گا پھر وہ سب میگا کو اپریشیٹ کرتے ہیں پھر رات کو وہ پارٹی کرنے جاتے ہیں تب ہی مائیکل کی نظر ایک پترکار پر پڑتی ہے وہ ہنچ رہی تھی پھر مائیکل اس سے پوچھتا ہے کہ کس کی لائف ورباد کر کے ہنچ رہی ہو پھر وہ اس کے ساتھ والے کو کہتا ہے کہ اس عورت سے بچ کر رہنا اس نے میری لائف خراب کر دی اور اب تمہاری بھی کر دے گی وہاں سے واپس جاتے سمیں میگا شیکھر سے پوچھتی ہے کہ وہ لیڈی کون تھی شیکھر بتاتا ہے کہ اس کا نام کملہ ٹھکر ہے اسی کی وجہ سے سر کا ڈیوارس ہوا تھا سر پہلے انکاؤنٹر سپیشلسٹ تھے اور اسی پترکار کی وجہ سے لوگ ان کو انکاؤنٹر سپیشلسٹ کی وجہ ایک مرر بلانے لگے انہوں نے کسی بڑے آدمی سے پنگا لے لیا تھا اس نے ان کو ایسا فسایا کہ تیرہ چارجز ان کے اوپر لگ گئے گہلوت کی وجہ سے چارجز تو واپس ہو گئے لیکن ان کو سسپینڈ ہونا پڑا ایسے ایلیگیشن کو بھولانے کے لیے انہوں نے جو شراب کی بوتل کھولی وہ آج تک بند نہیں ہوئی پھر بیوی چھوڑ کر چلی گئی اور بچے کو بھی ساتھ لے گئی اسی ایلیگیشن کے چلتے ان کے ساتھی دعوے سر نے خود کو گولی مار لی تھی اسی کی موت سے سر ابھی تک اُبھر نہیں پائے اگلے دن سنی پریس میں اپنے نانو سے جا کر ملتا ہے اور ان سے لپٹ کر مافی مانگتا ہے نانو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کب کا ماف کر دیا اب دیش بھر میں دھڑا دھڑ نکلی نوٹ پکڑے جا رہے تھے پولیس جگہیں جگہیں چھاپے مار رہی تھی لیکن جو بھی نوٹ پکڑے گئے تھے یا پکڑے جا رہے تھے وہ منصور کے بنائے ہوئے نوٹ تھے منصور نے نکلی نوٹ چھاپنے والی مشین جوڑن میں لگائی ہوئی تھی اس کے آدمی اسے دھن رکشک سکینر دکھاتے ہیں اسی مشین کے کارن ان کا مال گوڈاؤن میں پڑے پڑے سڑ رہا تھا پھر منصور کے خاص آدمی جیتو کاکا انہیں سنی کا بنائے ہوا پانچو کا فرجی نوٹ دکھاتے ہیں جو مشین میں سے بے دھڑک نکلے جا رہا تھا جیتو کاکا بتاتے ہیں کہ لوگ اسے آرٹیسٹ کہہ کر بلاتے ہیں بس پھر کیا تھا منصور کے آدمی سنی اور فیروز کو سوتے ہوئے ہی کڈنیپ کر لیتے ہیں اب سٹوری پریزنٹ میں آ جاتی ہے منصور بھائی سنی کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کی کیا سچ میں یہ نوٹ تُو نے بنایا ہے سنی ہاں کہہ دیتا ہے پھر منصور بھائی سنی کو خود کا بنایا ہوا نوٹ دکھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کی دیکھ اس میں کیا کمی ہے سنی کہتا ہے کہ اس کو ایک اچھے آرٹیسٹ کے ٹچ کی ضرورت ہے پھر سنی اس نوٹ کو مشین میں ڈال کر دیکھتا ہے نوٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے سنی کہتا ہے کہ تھوڑا کام کرنے والا ہے اس پر یہ ٹھیک ہو جائے گا پھر منصور بھائی اسے اپنے ساتھ گھر کے باہر لے جاتے ہیں پھر وہ اسے اچھے کپڑے پہننے کو کہتے ہیں اچھے کپڑے پہننے سے ہمیشہ برکت ہوتی ہے پھر وہ اسے اپنے ساتھ کام کرنے کا اوفر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا پر راج کریں گے لیکن سنی منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ کام چھوڑ چکا ہوں منصور کہتا ہے جان ہے تو جہان ہے خوب دولت کما اور اپنوں کو خوش رکھ میں تجھے تیرے دوست تیرے نانا کو مار دوں گا تیرا گھر جلا دوں گا ایسا بھی تو بول سکتا تھا لیکن میں نے نہیں بولا نا پھر تو مجھے نا کیوں بول رہا ہے جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ میرے خلاف ہے اور جو میرے خلاف ہیں میں انہیں جندہ نہیں چھوڑتا پھر سنی اور فیروز کو واپس ان کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے فیروز پوچھتا ہے کہ تم نے ان گھنڈوں کے ساتھ کوئی ڈیل تو نہیں کی نا سنی کہتا ہے کہ اپنے پاس کوئی آپشن نہیں تھی اب اسے موقع سمجھ اس گھٹر سے باہر نکلنے کا پھر فیروز کہتا ہے نہیں تجھے موقع چاہیے دنیا کے سامنے اپنی آرٹ دکھانے کا خود کو بڑا آرٹیسٹ گھوشت کرنے کا دوستوں اب تک آپ نے چار اپیسوڈ دیکھ لیے ہیں اور باقی کے چار اپیسوڈ میں نیکسٹ ویڈیو میں لے کر آؤں گا دیکھنا یہ ہے کہ کیا سنی منصور بھائی کے ساتھ کام کرے گا اگر کرے گا تو کیا مائیکل ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے گا یہ کس طرح جورڈن میں پیسہ چھاپیں گے اور انڈیا میں لے کر آئیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں فل مجھا آنے والا ہے اسے بلکل بھی مش مت کرنا اس لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا دینا تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تیل دن بائی بائی